اسلام علیکم تو آج ہم چپٹر مبر ایٹ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم اکسرنل ایر کی ڈیزیز بھی کر رہا پڑیں گی ٹھیک ہے ساری ڈٹیل کے ساتھ تو سب سے پہلے اس کی ڈیزیز دیکھ لینتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیاگرام کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس سے آپ کو سے اتنا سپنا لگے گا یہ جو ہمارا نارمل ایر ہے ٹھیک ہے اس کے اندرزین سے کوئی خرابی نہیں بلکل ٹھیک ہے جو نارمل ایر ہوتا ہے ہمارے بلکل ٹھیک ہے اس کے اندرزین کوئی ابنار میلٹی نہیں ہے ٹھیک اب میں آپ کو دخلاتا ہوں ابنار میلٹی اس بہلا اس کے اندرزین کوئن کونسی پر اپنی ہے یہ دیکھیں یہ پہلے جو فگر ایٹ پائنٹ ٹو ہے اس کے اندرزین دیکھو اس کا کانی کو نہیں ہے اس کا جو پننہ ہے اوریکل ہے وہ سارا گیب ہے تو اس جو کنڈیشن ہوگی اس ڈیزیز کو کہیں گے انوٹیا انوٹیا پڑتے ہیں کیا ہوتا ہے جس کمپلیٹ ایپ سنڈا پننہ این لو بیول این یونی فارم دا پارٹ آو دا فرسٹ آر سنڈروم وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انوٹیا ڈیزیز ہے اس کے اندرزین کیا ہوگا جو پننہ اور لو بیولز ہوں گے وہ دونوں ہی ایپ سنڈ ہوں گی ٹھیک ہے نا پارٹ آ دا فرسٹ آرچہ سنڈروم پورا کان جو ہمارا گائب ہو جائے گا یہاں پہ نظر ہی نہیں آرہا تو اس ڈیزیز کو ہم کہیں گے انوٹیا ڈیزیز مایکروٹیا کے اندر کیا ہوگا یہ نیچے دیکھیں یہ جو ڈیزیز ہے مایکروٹیا اس کے اندر آپ کو پینت نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا جو اس کی جو کنال ہے اکسٹرنل اکوستک کنال یا اکسٹرنل اڈیٹری کنال وہ بند ہے جب وہ بند ہے تو کیا ہوگا یہ جو یہ جو شیف نظر آ رہی ہے آپ کو پینت جیسے مہم پلی نہیں ہوتی مہم پلی اس طرح شیف نظر آ رہی ہے تو اس کے اندر پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے مایکروٹیا اڈیز میجر ڈیڈیولپنٹ انامالیز کو قررت ڈیگری آگستران ریکی کہ ڈیگری آپ میخرو ٹید میں بھی وایری ڈیس فرقی پنس اسوشییçی ویڈ اپنال انایاری آنوالی�� آک books در اکسٹرنل اڈیٹرک نالات کا اندر کو کھرابی آگئی axi ڈیی بند ہو گئی ہے ڈیرمالتی آیا ہے ٹھیک ہے نا میڈل ڈیر اینڈ اینڈا کرانیل صرف معلول سے آگست کی vice اڈیٹری کنال ہی بند ہے جو پیچھے بندہ زورزور سے آوازیں مارے اس کو کچھ سمجھ لگی اس کو واضح نہیں جائے گی کیونکہ اس کی اکسرنل اڈیٹری کنال ہی بند ہے جب وہ اس کو آواز نہیں جائے گی تو میڈل یر تقریب نہیں واضح گئی تو انر یر تقریب کہہ جائے گی ٹھیک نا تو اس کو کہیں گے میکروٹیہ ڈیزیز پیچھن کو کیا ہو گیا بہت بڑھا ہو جاے گا ٹھیک نا نارمل بڑھے بڑھے کانوالا کہتے ہیں کہ اس پیشن کی بڑھے کانو نہیں تو انہوں میکروٹیا ہویا جناب اس کے اندر وہ دیکھیں گے ہم اس کے اندر بڑھے بڑھے ہو گئی ہے ٹھیک نا تو اس کے اندر یہی کرنا تھا آپ نے ٹھیک ہاں یہ جو نیچے والی ہیں یہ ٹرمینالی اتنی امپورٹن نہیں ہیں وہی باس جو میں نے بتائیے کرنے آپ نے اس کے اندر دیکھتے ہیں فرنکلز دیکھتے ہیں یہ ڈیزیز ہے کانوں کی ڈیزیز ہے اس کا دوسرا نام ہے لوکلائز ذکاں پہ ہوگی اکیوٹ اٹائٹس کا سٹڑنا ٹھیک ہے اکیوٹ کا مطلب کیا یہ تھوڑ دیر کے لیے ہوگی کچھ دنوں کے لیے کچھ منت کے لیے ہوگی اٹائٹس کا مطلب ہے آگیا 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 ہے آٹس اس کا مطلب ہے کان کی انفرمیشن ہو گئی ہے کون سے کان کی انفرمیشن ہوگی اکسٹرنہ اکسٹرنل جو ہمارا اکسٹرنل کان تھا نا اکسٹرنل ایر تھا اس کی انفرمیشن کہیں گے اکیوٹ اور ٹائٹس اکسٹرنہ ٹھیک ہے وہ کیوں ہوئی ہے وہ اس کے اندر ایک انفیکشن آتا ہے اس کا نام ہے سٹیلو کوکس انفیکشن جو لکھا ہوا جو میں ہائی لیٹ کی اب ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیز ہوتی ہے کیوٹ اور ٹائٹس اکسٹرنہ ٹھیک ہے اس کے اندر ہیری اس کے اندر ہیر فولیکلز آ جائیں گے کارٹلجنس پارٹ ممبرین کا جائے کا فرنکرز دیکھنوں کے ملیں گے ٹھیک ہے نا میاترس کے اندر تو پھر یہ ڈیز دیکھنوں کے ملے گی تو یہاں پہ آپ سے کوئی پیشن پوچھ سکتا ہے ایم سکوز پوچھ سکتا ہے کہ ایک پیشنٹ آیا ہے اس کو سیویر ہے پین ہے ٹینڈینس ہے اوٹا پروپوزشن ہے سائز زیادہ فرنکرز زیادہ ہے اس کو جو پینہ کے اندر مومنٹ ہو رہی ہے پین فل جام مومنٹ ہے یہ چوینگ ہے سارے جو سمٹن جو لکھی ہوں میں سارا کچھ بتائے گا تو آپ نے کونسا آنسر کلک کرنا ہے کہ پیشنٹ کیا ہے اکیوٹ اور ٹائٹس اکسٹرنہ کا جو پیشنٹ ہے اس کا کلک کا آنسر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فرنکرز ہوئے ہوئے ہیں اس کو کیوں ٹائٹس اکسٹرنہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اکیوٹ اٹس اکسٹرنہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آنسر ہوگا اس کے اندر ٹویٹمنٹ کے اندر پھر آپ کو ایپسیس فارمیشن آجے گی دانے بغیرہ بنے ہیں اس کو پھر آپ انٹی بائٹک دیں گے انلجسک دیں گے اور پین کو رلیو کرنے کے لیے میڈیسن ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیپٹ آ یہ یہ تھباٹس ہیں تو آگے ہم نے اس کے اندر ڈیزئیز ڈیفیوز اٹیتس اکسٹرنہ실히 کے اندر ڈیپٹس جو ہمارا کان کا ہمارا دستاد میں انضرägی اسے کہیں گے ہاں ٹاچتس سٹرنہ تو اس کے اندر پیننا اینڈ اپی ڈڈرمال لیر کی اور اور آفٹن پینکوں میں دیکھ جائے گی اس کے اندر ہاں یہ جو ڈیزئز ہوا کہاں پا جائے گی ہارٹ ہون دیکھنے کو ملے گی تو اس کے دو تنہ کے فیکٹرز ہوں گی ایک ٹراما ٹو دا میٹل سکن کے دیکھنے کو ملے گا اور ایک اور انویجن زیادہ پیتھوجینک آرگنزم دیکھنے کو ملیں گی تو ٹراما کے اندر ساتھ سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ٹراما کیوں ہوتا ہے ان پیشنٹ کے اندر تو ان کے اندر کیا ہوگا سکریچنگ دا ایر کنال جو ہماری جو ہوتی ہیں جو پیشنٹ ہوگا وہ کیا کرے گا بابا سکریچ کرے گا جو ہیئر پینز ہوں گی جو عورت ہیں نگاتی ہیں نا بالوں کے اندر ہیئر پینز وہ اس سے بہت بار سکریچ کرے جائے خارش کرے گا اس کے ساتھ پینز کے اندر جو میسٹرکس ہوتی ہیں جو ماتچس کی تیلی ہوتی ہیں اس کے ساتھ بہت بار خارش کرے گا تو کیا ہوگا آساسا وہ ٹراما بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر اس کو رمو فان بارٹی اس کو جو اس کے اندر جو میلو گا رہا ہوگی کان کے اندر اس کو رمو کرنے کوشش کرے گا ٹھیک ہے کلینی کریں گا تو اس کو پھر یہ ڈیزیز دیکھنوں کو مل سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر پھر فیچرز ملتے ہیں اور ٹیٹس اکسٹرنہ کے اندر کیا ہوگا ایک بکٹیری ہے سٹیلکوکس اوریس سوٹرمراس پائو پائو اینیس پروٹیلیس سارے بکٹیری ہیں آپ نے نام یاد کرنے کافی اپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دو طرح کیٹیگری ہوگی اکیوٹ فیس کے اندر کیا ہوگا جو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا اس کے اندر ہارٹ برننگ سنسیشنز آئیں گی ایئرز کی بائی پین ہوگی اس کے سویر دسچارج ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے اندر فریم سوالو اس کے بعد میٹل سیلنگ گیرز دیکھنوں کے ملیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کرونک فیس کے اندر ایڈیٹیشن ہوگی دیکھنے کو ملے گی ڈسچارڈ سکینٹی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی فشنگ گرہ دیکھنے کو ملے گی اس کے اندر تو یہ آپ نے کرونک فیس کے اندر دیکھنا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بات کرتے ہیں جو کیوڈ فیس کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہوگا اس کے اندر کریں گے ایئر ٹائلٹ کریں گی ایئر کی کان کی صفائی کریں گی وہ کیسے کرنی ہے آپ نے ساتھ سے پہلے آپ نے کان کی صفائی کرنی ہے ڈرائی موپنگ کے لیے ساتھ سے پہلے آپ نے کان کو آپ نے ڈرائی کر لینا ہے خوشے کر لینا پھر اس کو صفائی کرنی ہے پھر سکسشن کلیرنگ دا جو اس کے اندر جو گند وغیرہ اس کا پھر سک کر لینا ہے کھینٹ لینا ہے باہر اس کے بعد پھر وہ بھی نہیں ہوا تو پھر آپ نے سٹیل لائز نارمل سلائن نارمل سلائن کانوں کے اندر ڈالنا ہے تو وہ سارا کچھ جو گند وغیرہ ہوگا آپ کا آساسات سے نکل جائے گا باہر نہیں ہے یہ اینلجیسی نہ دیدنی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد کروانی فیز کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے جو کان کے اندر جو سویلن وغیرہ ہوئی تھی یہ ٹاؤلٹ کا خان کے اندر ہوا ہوئی تھی اس کو کم کرنا ہے تا کہ کان کے فائز ٹھیک طرح سے ہو سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو خوبی غیرہ کی ہے یہ اس کو آپ نے ختم کرنا ہے سٹاپ کرنا ہے روکنا ہے تو یہ ایک پھر نقص ڈیز کی بات کرتے ہیں اس کے اندر آجے گا میلی گلینٹ میلی گلینٹ نکرو ٹائزنگ ٹیٹس اکسٹرنہ ٹھیک ہے نا انفرمیشن آفدہ انفرمیٹری کنڈیشن ہوگی سوڈو مناس انفیکشن کی اس کے اندر امیون سپریسی ڈراغز بگر آجیں گی ٹھیک ہے وہ دیں گے اس کے اندر انٹیئرل انفیکشن سپریٹو ٹمپورو مینیبل فوسہ ٹمپورل بانڈ اور مینیبل بانڈ کے درمیان پر ایک فوسہ بنے گا اس کہیں گے ٹمپورو مینیبلر فوسہ پوسیئر ٹو دا میسٹرائیٹ اینڈ میڈیلی ٹو دا میڈلیئر پیٹرس بونڈ یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے ڈائیگنوز ڈائیگنوز اس کے اندر کیا کرنا ہے ایسے ہم شروع دا سکتا ہے کہ ایک آپ سباہ ٹھئرٹی یئر اولڈ پیشنٹ آیا ہے اس کے گا مجھے سویئر الٹیلجی ہے کانوں کا درد ہو رہا ہے ایڈرلی ڈائیپٹک پیشنٹ ہے تو یہ یہ ساتھ چیزیں ہیں مجھے گرنلر ٹیشو ہے اکسٹرنل کے اندر تو کیا وہ اس کو کیا کریں گی آپ صحیح آنسر وہ کہیں گے اس کو پیشنٹ کو گیا ہے ملیگن ٹائٹر سکسٹرنہ ہے پھر آپ نے اس کے اندر سی ٹی سکین ہے مارے وغیرہ کروانا ہے ٹھیک ہو گیا تو ٹریٹمنٹ کے اندر آپ نے کنٹرول آف ڈائیپٹیز ڈائیپٹریز کو کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد ٹویلیٹ آف ڈائیر ایک نال کی سپائی کرنی ہے ریمووو ڈسچارج کرنا ہے ڈائیپٹیز جو گند وغیرہ سارا ریمووو کر دینا ہے انٹی بائٹر کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سوڈو مناس ارگنیزم یہ دیکھنا ہے انٹی بائٹر ٹریٹمنٹ دیکھنی ہے تو اس کے اندر بس یہ ہی تھا آگے اس کے اندر سپرو فلکسین دینی نہیں ہے سا سوچاس ایم جی کی ٹھیک ہو گیا بھر یہ ہی تھا اس کے اندر دیکھنا ہے آپ نے آگے فنگل کی بات کرتے ہیں اس کے اندر آتا ہے اوٹو مائکوسیز اوٹو مائکوسیز بھی ایک طرح فنگل انفیکشن ہے جو کہ ایرز کنال میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ کس کی طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے اس پر جیلیس نائگرہ جو ایک بکٹیریا ہے یا کینڈا بکٹیریا ہے اس کے لئے سے یہ جا کے کاز کرتا ہے جس سے یہ ایر کنال کے اندر ویکس وغیرہ بن جاتی ہے اسے کہیں گے اوٹو مائکوسیز ٹھیک ہو گیا نا تو آگے اس کے اندر کلینکل فیچرز کیا ہوں گی انٹینس ایچنگ آئے گی خالش ہوگی پیشنٹ کو پینن ایر ایر کے اندر درد ہوگا کان کے اندر اور وارٹری ڈسچارج نکلے گا ٹھیک مشیار ڈر بلاک ہو جائے گا سیترہ سنانے جائے گا اور اس کے بعد پیر وائٹ برون اور بلیک دیکھنے کے ملیں گے اور اس کے بعد اکزیمن کیا کرنا ہے اوٹسکوپ جو کانوں کے اندر جو ڈاکٹرز آتا ہوتی ہیں نا کانوں کے اندر ایک ہوتا ہے ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے ہوتا ہے انسٹرومنٹ جیسے کہیں کہ وہ کانوں کو دیکھیں گے اس کے اندر کوئی مالو گارہ تو نہیں ہے کان بلکل ٹھیک ہے اس کو انسٹرومنٹ کی اوٹسکوپ اسے دیکھیں گے اس کے اندر پیشن نائیگرہ پیرس بلیک نظر آ رہے ہیں کہ نہیں فیلمنٹ آہ فیلمنٹ آہ فیلمنٹس کی گروتھ وغیرہ ہو رہی ہے کہ نہیں وہ ساپس دیکھنے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا نا اور اس کے اندر پر یہ ہی تھا بھائی یہ چیزیں ہمیں چیک کرنی ہیں تو آگے ہم بات کرتے ہیں ایمپیکٹیڈ واکس ایمپیکٹیڈ ویکس ایمپیکٹیڈ ویکس اور سریم ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوگا میڈل یہ اندر ہماری ویکس آجے گی اور ویکس کمپوز ساتھ پہلے کہتے ہیں کہ جو ہماری محل ہے وہ کتنی چیزوں سے مل کر بنتی ہے یہ بہت ہم بہت ہم سکتا ہے جو ہماری محل ہے ویکس ہے وہ کتنی چیزوں سے مل کر بنتی ہے تو چار پانچ چیزیں ہیں ٹھیک اور اس کے اندر ساتھ سے پہلے آجائے سبیشس گلینڈ آجائیں گے اور سریمیس گلینڈ آجائیں گے اس کے بعد ہیر کی ہوگا ٹھیک ہے ہیر ڈسکویمینیٹی ڈیپیثیلی ڈیابریز ہوگا اور کیلٹین ہوگی ڈرٹ پانچ چیزیں ملیں گی ڈرٹ بھی ملے گی پھر جا کے ایک محلو گرہ بن جگی ہمارے کانوں کے اندر اسے کہتے ہیں امپیکٹیڈ ویکس سریم سریمن سریمن کہیں گے ٹھیک ہے نا سبیشس اور سرمینیس جو سویٹ گلینڈ ہوگی نا یہ کہ کہاں پہ ہیر فولیکل کے اندر سپیس دیکھنوں کے ملے گی سبیشس کریں گے ٹھیک ہو گیا اور سکریشن ہوگی ان کی دونوں گانوں میں ٹھیک ہے نا جو کہاں آپ کا فیکٹیڈ ڈیپ ایک ٹو آس کے اندر مسئلہ ہوا ہے اس کے اندر سکریٹ کریں گے اور ڈسکویمینیٹی ڈیپیتین سیل کے اندر کیلٹین شیڈ بنے گا وہاں دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہو گیا نا آگے پروٹیکٹی فنکشن اس کے اندر کیا ہوں گی یہ کنال کے اندر انٹرائپ کریں گی انی فورن مٹیریل صحیح ہے اس کے اندر آگے جو امپورٹن چیز اب آپ نے دیکھ رہی ہے کہ اس کے اندر جو پی ایچ ہوگی میشہ اس ڈک پی ایچ ہوگی بکٹیریو اسٹیٹک فنگو اسٹیٹک سو گیا دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے اندر بس یہی چیزیں تھی جو آپ نے کرنے ہیں تو یہ ڈیاگرام ہے یہ دیکھنی ہے آپ نے تو دیکھ لیں اس کے اندر ہیرز آ جائیں گے اس بیشیس گلینڈ آ جائیں گے یہ دیکھنے بنے ہوئے ہیں تو سویٹ گلینڈ اپوکرین گلینڈ دیکھنے پر ملیں گے یہ اوپر جس کے سطلیٹ جو لی ہے اس کو سوکری اےپی ڈرمی ہے اس کے ڈigram سوں ہیں یہ دیکھنے ڈیاگرام کے اندر آگے آتا ہے isか ہمیں چیزیں فسی ہوئی ہیں اند ray چلیے کہیں ایسا ہم نے کیسے باہر تکال نہ ہے اس کے اندر ہے eradinho کا نام ہے فور سپ لو پور سپ لگل ایک ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے سرگیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس سے آپ اس کا نام ہے فورس اپس ٹھیک ہے اس کو آپ پکر کے کان کے اندر کریں گے انسٹ کریں گے وہاں سے جو کچھ گھندوگرہ ہوگا مہلوگرہ ہوگی وہاں سے پکر کو سبا نکال لے گی اسے کہیں گی فورس اپ رموور دوسرا جو کا تقنیق جو ہوگی اسے کہیں گے سرنجن جو نیچے پکچر شو ہو رہی یہ کان ہے اس کے اندر آپ نے سنجھ کے ساتھ پریشر لگایا بھلٹ کیا وہ جا کے کہاں پہ بھلٹ ہوگا ٹمپینک مومبرین کے ساتھ کان کا پردے ساتھ جو پانی کے وہ بلٹ ہوگا وہاں سے جب کان کے پردے ٹمپینک مومبرین کے ساتھ پریشر لگے گا زور سے وہاں سے پریشر پھر موو کر کے کہاں پہ جو آپ کی جو کان کے اندر مایل تھی ویبس تھی وہ ساری وہاں پریشر بلٹ کرے گا وہ اس کو کھینچ کے باہر لے ہے جیسا کہ میں بی والی پرچر میں شہر ہو رہا ہے جیسے ایرو لگا ہے ہم پینک ممبرین کو پیسر بلٹو ہے وہاں پہ پیسر لاکھ پھر لگا ساری ویقس بار موو پیس کہیں گے سننگی کا یہ میکنیزم ٹھیک ہے نا تیسا جو میکنیزم اگر وہ سکسیشن کا ہوگا سب ایس کو ٹھیک ہے وہ چوتھا جو ہوگا میکروسکوپک رموول آف سپیشل انسٹرومنٹ میکروسکوپکلی آپ نے اس کو رموو کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پوسٹ اوریل اپروچ دیکھیں گے جو کانوں کے پیچھے جا کے جو کانوں کے پیچھے اس کو دیکھیں گی اس کو پروچ کا نام ہے پوسٹ اوریل اپروچ ٹھیک ہو گیا تو آگے یہ لاسٹ پارٹ اس کا نام ہے کیٹس آہ کیٹوسیز اپ ٹرینس ٹھیک ہے اس کا اندر کیا کلیکشنز آدھا پیرلی وائٹ میسیز اس کا جو وائٹ میسیز ہوں گے وہ کلیکشنز شروع ہو جائیں گی ڈسکویمنیٹیڈ اپیتھیلیل سیل ہوگا ڈیمیاتس کے اندر اس کو کہیں گے کیٹوسیز آف آف ٹرینس ٹھیک ہے اس کے کاز دیکھتے ہیں کہ اس کے دیکھنے کے ملتا ہے سین بٹوین ٹوانٹی مینٹس آہ فائیو ٹوانٹی ایرز کے دوران دیکھنے کے ملتا ہے دونوں کانوں میں بہت ہیرز میں بہت ہیرز میں دیکھنے کے ملتا ہے اس کے اندر بروں کی اکٹیزیز گیاں دیکھنے کے ملتی ہے بروں کی تیزیز کا مطلب ہے کہ لنگ اس کے اندر ہمارے کلیپس ہو جائیں گی وہ کرونک سینوسائٹس دیکھنے کے ملے گا ٹھیک ہو گیا نا اس کے بعد کلینیکل فیچرز اس کے اندر آ جائیں گے کہ پیشن کو پین ہے ہیر لاس ہے ٹائٹنس ہے ٹائٹنس نہیں ہے سوری ٹینڈرنس ہے ٹائنٹس ٹائنٹس ہے ٹائنٹس اس کے بعد یہ اس کے فیچر ہو گئے تھے آپ ٹائٹمنٹ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جا کر پیشن کو آپ نے اتفاہ دینا ہے کہ اس کو سنائی دے رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے ٹو پرسن سیلی سیکلی کیسر دینا ہے ٹھیک ہے الکول کا تو پیشن جو ہوگا وہ ٹھیک ہو جی گا یہاں پھر ایمپیکٹیڈ ویقس کو آپ نے مو کر دینا ہے صحیح ہو گیا نا تو یہ چیزیں اس کے اندر پیزنٹی ٹیٹمنٹ کے اندر ہے تو آج یہ بھی پارٹ کمر ہو گیا اوکے اللہ